بڑے بڑے بھائیوں کی جگہیں انہوں نے بڑا آگی تفصیل سے ایک 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 جو ہے وہ آپ صرف کے سامنے بتا دیتا ہے میں وہ چیزیں دورانہ نہیں چاہوں گا میں صرف چیزا چیزا دو کیا بات کرنا چاہوں گا پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جا ہے معاشیہ اور معاشیات کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پیسلے چاہیے جلدی پیسلے ہو اور اس کے ساتھ ایسے پیسلے ہو جو فیصلے کرنے والے کو فتا ہو جو وہ فیصلہ کر رہا ہے اور اس جگہ کے حوالے سے کر رہا ہے اس کے حوالے سے اس بھی وقتی اٹھو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر اگر زیادہ صوبے بنتے ہیں اور وہاں کے لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور اس جگہ کے حوالے سے فیصلے کریں گے تو وہ علاقے کے والے سے بہتر فیصلے کریں گے اور پاکستان کے لیے ان فیصلوں سے پاکستان بھی بہت پائدہ ہوگا اگر ہم صرف سوپہ ہزارہ کی بات کرتے ہیں تو سوپہ ہزارہ کے اگر میں بات کروں کہ اس وقت ہمارا سب سے چھوڑا مسئلہ جو ہے بیٹی کا ہے اگر ہم دیکھیں توڑی کلاری ڈیم داتو ڈیم جامر پاشا ڈیم اس سب ہزارہ ڈیوکن کے اندر جو ہے یہ تاری کی دے بن رہی ہیں توریزم کے والے سے ہماری وہاں کے سڑکے چوک ہو جاتی ہیں توریسٹ وہاں پر آتا ہے وہ تو مزید فیصلیٹیز کی ضرورت ہے اس کے ساتھ آتا ہے اگر آپ سی پیٹ کی بات کریں گے تو گیٹ ویئر سی پیٹ کا تو اس کے کوئی فیصلی ہو کسی طرح اور کسی علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی اگر ان لوگوں کی ضرورت ہے اس کے مزید سطوبوں کی ضرورت ہے وہاں پر کننے چاہیے اب یہ 1947 اولہ پاکستان نہیں ہے تو 2021 میں ہے ہماری پاکولیشن بہت بڑھ چکی ہے ہمارے حالات معاملات دنیا سب تبیل ہو چکی ہے اور دنیا اس وقت آپ کے سامنے ہے آپ کے ہاتھ میں ہے دنیا کے ہر چیز آپ کے سوشل میڈیا اتنا ہے ایک چیز آپ کے پاس کچھ کی دیو دا رہی ہے میں سمجھتا ہی یہ ہوں کہ اس حوالے سے ہماری کوششیں چاہتے ہیں بڑے عرصے سے اور اس میں موقع جنسوں پر جنسے بھی ہوئے ہیں ہماری بہت بڑی کمیلٹی ہے ادارہ وال کی کراچی کے اندر کراچی میں اس حوالے سے بڑے بڑے جنسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پھر جو قربانیاں دیگلیں کہ اس میں بہت سارے لوگ شادنے ہیں اور بہت سارے ہمارے ریاض صاحب بتا رہے تھے ایک سو اسی لوگ ابھی بھی تھے جو ہیں ایفیکٹڈ ہیں جن کا کوئی مسائل ہوئے جشمانی طور پر اس کیسوں کے حوالے سے اور آج آپ دیکھیں کہ تقریباً گیارہ سال سے جنسے جنسے میں ہمارے علاقے کے دونکھ اس میں ہمیں کنڈیٹوٹیشن ہمیں جانے ہیں ہمیں ساری چیزیں کنڈیٹوٹ کر رہے ہیں کسی حوالے سے میں سمجھتا تھا اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کا بھی یہ تھا کہ ہمیں اس کو پارلمنٹ کے اندر بھی لے کرانے اور اسی لیے ایک پوری طور پر آج ہم نے اس پر لیا ہے جیسا آپ کو سردار صاحب نے بتایا کہ کلیں بہت بڑا اجلاس ہوا ہے جیسے بہت بڑے فیصلی کیے گئے ہیں سبب آدھارہ کے والے سے ایک ہم نے اس کی جو پروگرام شروع کیا تھا دوہزار بیس میں مارچ دوہزار بیس میں ہاری پور سے سٹارٹ کیا تھا اور اسی کو لے کر آگے چلنا تھا جو بختلے پر ڈسٹرٹس کے اندر آگے چلنا تھا لیکن کووٹ کی وجہ سے اس کو ہم نے سسپنٹ کیا تھا وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے اس والے سے بھی فیصلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم مدید تیزی کے ساتھ لے کے جائیں گے اور اس صبحوں کے والے سے کنسنسیز ہے سب پارٹیوں کا چاہے اس کا تعلق پاکستان پیمت پارٹی سے ہو ان کی جو مرکزی کی عادت کا اس سے سپورٹ کی ہے اگر آپ پاکستان دریجہ ساکھی بات کریں تو ریپورٹ موجود ہے کہ ان کی سپورٹ موجود ہے اسی طرح آپ پاکستان مسلمی نون کی بات کریں تو ان کی سپورٹ موجود ہے اور ریپورٹ کے اوپر ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت سوپے کے حوالے سے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنا ہے جمعیت والمہ اسلام ہمارے اور مسلمین کیوں مختلف جو پارٹی ہیں سب کار اس کے اوپر ایک کنسنسیز ہے کہ ایڈمیسٹریٹیو بہت آسانی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریف کو جس دورشور سے ابھی سٹارٹ کیا گیا ہے کہ ہم دونوں ضروریوں سے ہمارے اطلاق پیسلہ ہوگا ہے کہ پارلمنٹ میں بھی اس کو ایڈرس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنا اپنے رابطے جو ہیں ان کو بھی تحس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم امیلیمیٹ کر سکیں اور امید ہے آج جو جس کے حوالے سے پردار بھی اصلاح نے نگ کیا چیئرمنٹ سینٹ نے کورے ڈیلیگیشن کو ہوسٹ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں بغادہ ٹائم دیا اور بڑے تمام سے اور بڑے صبر سے ہمارے لوگوں کی باتوں کو سنا اور اس کو انہوں نے سیکنڈ کیا اور وہ بھی اور میرے ارخال سے یہ پاکستان کے مسائل کا حل بھی ہے جو معاشیات ہیں دوسرے مسائل ہیں ان مسائل کا حل بھی اسی میں ہے کہ ہم